ایک نوجوان پر شیر نے حملہ کیوں کر دیا جبکہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا ماں سے نافرمانی کی کیا ملی سزا اسے آئیے مل کر ہی عبرتناک واقعہ سنتی ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ملک شام میں ایک نوجوان تھا جس کو کم عمری سے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا باپ دادا کی جائدات تھی جس پر وہ عیش و آرام کر رہا تھا اکلوتی اولاد تھا اکلوتا وارث تھا اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ دن رات اس پیسے کو خرچ کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا اس کی ماں حیات تھی اس کو توفیق نہیں تھی کہ وہ ماں کی خدمت کرے وہ ماں کو چھوڑ کر کبھی اس ملک کبھی اس ملک کبھی اس شہر کبھی اس شہر گھوما کرتا تھا ماں کی طرف کبھی اس نے توجہ نہ کی اور نہ ہی کبھی اس کے بڑھاپے کی فکر کی اس کی ماں اب عمر کی اس دور میں تھی کہ چل پھر نہیں سکتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے دوست اسے ملے اور کہا ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اگر تو چلتا ہے تو ہمارے ساتھ چل ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا نوازہ ہوا ہے کہ اگر تو حج پر چلا جائے تو جوانی میں ایک حج تو کم از کم کر ہی لے گا اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے اور میں تو ہوں بھی مسلمان چلو اگر تم لوگ کہتے ہو تو میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں حج کا شوق ہوا تھا دل میں تمنا نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جانا چاہتا تھا اس کے دوستوں نے کہا تم اپنی ماں سے اجازت لے لو تمہاری ماں بوڑی ہے اگر وہ اجازت دے دے تو تم ہمارے ساتھ چلنا دیکھو ماں کا کہنا کبھی نہیں ٹالنا اس کے وہ دوست اچھے تھے اس نے اپنے دوست سے کہا چلو اتنا اسرار کرتے ہو تو میں اپنی ماں سے اجازت لے ہی لیتا ہوں ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی چلو اخلاقاً سہی وہ اپنی بوڑی ماں کے پاس آیا اس کی ماں بری طریقے سے کھانس رہی تھی بہت مشکلوں سے اس سے چلا پھیرا جا رہا تھا اس نے کہا بیٹا تو آ گیا تو کہاں ہوتا ہے اس نے کہا بیٹا تو کبھی میرے پاس بھی رہا کر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں تو کیوں اپنی ماں کو اپنی جلک تک نہیں دکھاتا اس نے کہا جلک دکھانے آیا ہوں اور یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ حج کا بلاوا آیا ہے اور میں بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہوں دیکھو جوانی کا حج تو بہت ہی مقبول ہوتا ہے تم مجھے فوراں اجازت دے دو تو میں یہاں سے روانگی اختیار کروں ماں نے کہا بیٹا میں چل پھر نہیں سکتی اور تو کبھی کہیں جاتا ہے تو میرا دل گھبراتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے گھر تو جا رہا ہے اس سے بڑی آرزو کیا ہوگی تو جاتا ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل اس نے کہا میں بہت اچھے طریقے سے حج کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تو بلا وجہ کی پریشانی مجھے ہوگی بلا وجہ میرا حج بھی خراب کروگی عبادت صحی طرح سے کر نہیں پاؤں گا صرف تمہیں دیکھتا رہوں گا کیا تمہیں پیٹھ پر لاد کرنے جاؤں ماں نے کہا بیٹا بوڑی ہو گئی ہوں کبھی بھی موت کا پروانہ آسکتا ہے بس ایک بار زندگی میں حج کرلوں تمہارے باپ سے بھی کہتی رہی اور وہ بھی مجھے حج پر نہ لے کر گئے تم تو میرے بیٹے ہو میری اولاد ہو اپنی ماں کو حج کروا دو تو اس نے کہا پھر وہی بات بلا وجہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے کر جانا چاہتا تم مجھے اجازت دو یا نہ دو میں تو جا رہا ہوں ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ تھا ہی زدی جب ٹھان لیتا تو اس کام کو کر کے ہی چھوڑتا وہ اپنی ماں سے بات کیے بغیر اس کو نراز کر کے دکھی کر کے بغیر اجازت کے ہی حج کو چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ چلتا رہا اونٹ پر سوار تھا اب کافلہ اپنی منزل پر چلتا جا رہا تھا وہ بہت خوش تھا فخر سے وہ کہہ رہا تھا دیکھو جوانی میں حج کر رہا ہوں پیسوں کا صحیح استعمال کر رہا ہوں ابھی وہ یہی غرور والی باتیں کر رہا تھا نجانے کیا ہوا اس کا اونٹ جس پر وہ سوار تھا وہ سب سے پیچھے رہ گیا جب وہ بچھڑ گیا تو کسی اور ہی سمت چلنے لگا یہ عرب کا کوئی علاقہ تھا اور وہاں بہت سے بڑے بڑے درختوں کا جھونڈ تھا وہ بھٹک چکا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں اندھیری رات کا پچھلا پہر پریشان پسینے میں شرابور کہاں جاؤں یہ تو راستہ ہی کچھ اور ہے میرے ساتھی کہاں رہ گئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کسی نے مجھے اٹھا کر کسی اور سمت چلا دیا اب میں کہاں جاؤں میں تو یہاں کے راستے کو جانتا بھی نہیں اور یہ اونٹ تو مجھے کہیں اور ہی لے کر چلا جا رہا ہے ابھی وہ خود سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اچانک شیر کے غرانے کی آواز آئی اس کا اونٹ اتنا بدواس ہوا کہ سر پر دوڑنے لگا اونٹ کے دوڑتے ہی اس کو جھٹکا لگا اور وہ زمین کی رگستانی مٹی پر گیرا اب پیچھے اس کا اونٹ باگتا ہوا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ نجوان وہاں سے باگتا شیر نے حملہ کر دیا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس کو باگنے کا موقع ہی نہیں ملا شیر نے اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھوں کو چوا لیا وہ آدمی چلا رہا تھا چیخ رہا تھا مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا ابھی وہ اس کو پورا کھانا چاہتا تھا اور اس کی گردن تک پہنچ ہی رہا تھا کہ اس کو حکم ہوا کہ اب بس اتنا کافی ہے یہ کس کی آواز تھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ تو درد سے کرا رہا تھا زخمی تھا تڑپ رہا تھا کون بہتا جا رہا تھا شیر کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا ذہن تو سن تھا وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا درد کی وجہ سے بے ہوش ہوتا جا رہا تھا ابھی آدھی بے ہوشی میں تھا یعنی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا عجیب و غریب اس کی شکل تھی بہت بیانک وہ مالک وہاں آیا اس نے کہا میرا شیر تمہارا جو تمام کام کر ہی چکا تھا بس اس کو حکم تھا کہ تمہیں پورا نہ مارا جائے اب بیٹا جو سمان لے کر آئے ہو وہ سب میں لے جا رہا ہوں جتنا پیسہ روپیہ ہے سب مجھے دے دو وہ کیسے دیتا اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا اس آدمی نے جو چور آ چکا تھا سارا پیسہ لوٹ لیا اور وہاں سے چلتا بنا اسے وہی راستے پر چھوڑ دیا اس کی موت وہاں نہیں لکھی تھی لیکن وہاں پر وہ بے ہوش رہا پھر جب ہوش آیا تو درد سے تڑپ رہا تھا خون تو رک چکا تھا لیکن زخم ابھی بھرے نہیں تھے تو اللہ تعالی نے اسے وہاں پر سلامت رکھا ہوا تھا کسی اور جنگلی جانور نے اسے نہیں کھایا تھا اچانک اس نے آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھا تو قریب ہی ایک جڑی بوٹی کی جھاڑی تھی اس نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زخموں پر لگا لیا کیونکہ ہو سکتا ہے اسی سے میرے زخم کا علاج ہو جائے اور سچ میں اس کا سوچنا صحیح تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا زخم برتا جا رہا تھا تقریبا ایک ہفتے کے بعد اس کا زخم بھر گیا اس کو اب درد نہیں تھا لیکن بھوک اور پیاس سے وہ نڈال تھا مزے کی بات جس ویرانے میں وہ تھا وہاں پر کوئی بھی زیروک کبھی گزرتا ہی نہیں تھا کیسے زندہ تھا یہ وہی جانتا تھا اب اس کے دل میں ندامت آئی کہ ضرور ماں کا دل دکھایا ہے اسی کی سزا مجھے ملی ہے وہ روتا رہتا اور اللہ سے دعا مانگتا کہ اے اللہ تو مجھے ماف کر دے میں تجھ سے مافی مانگتا ہوں میں نے اپنے پاس موجود دولت کا جائداد کا پیسوں کا غلط استعمال کیا اپنی ماں کا دل دکھایا وہ میری غریب اپاہج ماں مجھ سے کہتی رہی بیٹا مجھے لے چل لیکن میں اس کی خواہش کو دیکھ کر گبرا رہا تھا کہ اسے اپنے کندے پر ڈالنا پڑے گا لیکن یہاں آ کر تو میں خود ہی اپاہج ہو گیا نہ ٹانگیں بچی نہ ہاتھ بچے اب میں تو کسی کام کا نہیں رہا یا اللہ اگر تو نے میری زندگی رکھی ہے اور اب بھی میں سلامت ہوں بغیر کھائے پیئے تو مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے ایک موقع ضرور دے گا اور میں اپنی ماں کے پاس جا کر مافی مانگوں گا کوئی تو غیبی امداد بیج دے یا اللہ اس کے بعد اس کی تڑپ کو پہنچا دیا گیا بیت اللہ کے معزن کے کانوں تک ایسا ہوا کہ بیت اللہ کے معزن تھے جو صوبہ اور شام وہاں پر آزان دیا کرتے تھے ان کے خواب میں اشارہ غیبی ہوا کہ اٹھو اور فلان جنگل میں جا کر فلان نوجوان کی خبر لو مجھ کو اس کے بارے میں رحم آتا ہے اس نے بہت بڑی گلتی کی اپنی ماں کا دل دکھایا اس کی اجازت کے بغیر حج کے لیے جا رہا تھا اور اس کو لے کر نہیں گیا مگر چونکہ میرے ہی گھر میں آ رہا تھا اس لیے مجھے بھی اس کی خاطر منظور ہے کہ اس کی جو دعا وہ کر رہا ہے اسے قبول کروں چنانچہ وہ معزن نیند سے بیدار ہوئے اور بتائے ہوئے جنگل کی جانب روانہ ہو گئے یہ خواب بھی انہوں نے تین دن تک دیکھا تھا تین دن کے بعد جب تصدیق ہو گئی کہ خواب حقیقت پر ہے تو سمجھ گئے کہ جس جنگل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مجھے وہاں جانا چاہیے اور وہاں پہنچے تو کیا دیکھا سچ میں ایک نوجوان پڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں قریب جا کر پوچھا اے شخص تیرا یہ حال کیسے ہوا اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے اجازت لیے بغیر کعبہ میں قدم رکھا اس لئے میرا یہ حال ہوا جو آپ کے سامنے ہے تاکہ بندگان خدا کو عبرت ہو والدین کا بڑا حق ہے ان کی اجازت کے بغیر حج کے لیے بھی جانے میں ایسا معاملہ درپیش آتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ میں نے اپنی ماں کو نہاک تکلیف پہنچائی نہاک عزا دی وہ رو رہی تھی تڑپ رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو اپنی ماں کو لیکن میں نے بوجھ سمجھا میں نے اسے کہا تیرا بوجھ اپنی فیٹ پر کیوں ملا دوں گا تجھے کیوں اپنے اونٹ پر بٹھاؤں گا جبکہ اتنا پیسہ تھا میرے پاس اس کے لیے ایک آلی شان سواری تیار کرواتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا پیسہ اپنے اوپر لگایا میں نے اسے کہا میری عبادت رائے گا جائے گی آج دیکھو میں خود ہی اپاہج ہو گیا میری ٹانگیں کٹ گئیں میرے ہاتھ کٹ گئے میں خود مختاج ہو گیا مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے میں بہت گناہگار ہوں میرا انجام دیکھو یہ سنکر معزن نے کہا خیر جو ہوا سو ہوا اب تم سچے دل سے توبہ کرو تمہاری دعا تو قبول ہوئی ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی غیبی امداد بھیج میرے خواب میں تین دن تک تو آتا رہا فلان بندہ حج کے لیے آ رہا ہے ہمارے گر پر حاضری کے لیے جاؤ اس کی مدد کرو اس نے معزن سے درخواست کی کہ آپ یہاں پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے بس ایک درخواست ہے مجھ کو میری ماں کے پاس پہنچا دیں میں ابھی خانہ کعبہ نہیں جانا چاہتا جاؤں گا لیکن پہلے مجھے میری ماں سے ملنا ہے پہلے مجھے اسے منانا ہے تاکہ اس کو رازی کروں اور جس طرح سے ایک بار ہماکت کر کے اپنے سفر حج کو کھوٹا کیا ہے ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گیا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایمان سے ہی محروم ہو جاؤں اور سفر آخرت کو کھوٹا کر لو معزن نے یہ سن کر اس کو گود میں اٹھایا اور اپنی سواری پر بٹھا دیا اس کو اس کے وطن لے جا کر اس کی ماں کے دروازے کے پاس بٹھا دیا لڑکے نے کہا آپ اندر نہیں جائیں گے معزن نے کہا نہیں میرا کام یہاں تک تھا میں جا رہا ہوں اب تم جانو تمہاری ماں جانے وہ واپس چلا گیا اس کی ماں اندر بیٹھی تھی جوان ابھی دروازہ کھٹکٹانا چاہ رہا تھا اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز آئی یوں دعا کر رہی تھی یا الہی میں نہیں جانتی اس سفر میں میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اب وہ دروازہ کیسے کھٹکٹاتا اس نے اپنے ماتھے سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی ماں اندر سے بولی ارے کون ہے یہ خیال کر کے اٹھ کر باہر آئی دیکھا ایک غریب فقیر سا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہا کہ اے غریب مسافر اگر تجھ کو روٹی کی ضرورت ہو تو کیا میں تجھے روٹی دوں وہ لڑکا کہنے لگا میں روٹی کیسے لوں میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے اس نے کہا اچھا ذرا آگے کو آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی ہوں تم بہت بھوکے پیاسے لگتے ہو اس نے کہا آگے کیسے آؤں میرے پاس تو پیر بھی نہیں ہے میں چل بھی نہیں سکتا اس غریب کی یہ بات سن کر بیوہ ماں کو اس پر بہت ترس آیا اس نے کہا اے نوجوان غریب تیری آواز تو میرے بیٹے سے بہت ملتی جلتی ہے وہ دوڑ کر گھر کے اندر آئی چراغ لائی اور اس نوجوان کے قریب کر کے چراغ کو روشنی میں آگے پیچھے سے اس کا مو دیکھنے لگی اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بیٹا بولا تیرا ہی بیٹا ہوں دیکھ لے میرا حال تیری حق تلفی نے مجھے اس کا یہ انجام دیا ماں نے جب یہ سنا تو ایک ہائے نکلی اور بہوش ہو گئی خوش میں آئی تو آسمان کی جانب مو کیا اور دعا کی یا الہی تُو نے اس کو کس بات کی سزا دی یا اللہ تُو نے اس کو سزا دی کہ اس نے میری نافرمانی کی یا اللہ یہ تو میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا برا ہوگا اور میں نے بے شک اسے بددوا نہیں دی لیکن حج پر جانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی ہائے میں کتنا بڑا ظلم کر بیٹھی میں کہہ دیتی بیٹا جا تُو چلا جا پر میں اس وقت تو غم میں تھی میں خود تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی تھی یا اللہ میرا بیٹا تو اپاہج ہو گیا لیکن اس کو تُو ایمان کی سعادت سے ہلاک نہ کرنا اس کو محروم نہ کرنا اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت سے بچائے آمین یا رب العالمین آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ایمان و اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا اللہ حافظ